اسلام علیکم میں انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے یعنی ہیومن رائٹس کا جو انٹرنیشنل ڈیکریڈیشن ہے اس کو آج سے شروع کرتا ہوں تو اس کی جتری بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں چاہوں گا کہ آپ اس کی پوری دفعات جو تیس دفعات ہیں یعنی انٹرنیشنل یعنی عالمی انسانی حقوق کے تیس دفعات ہیں اس کو میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر ایک ویڈیو دو تین بھی ہو جائیں تو سب سے پہلی دفعہ ون ہے عالمی انسانی حقوق کے جو منشور ہے اس کی پہلی دفعہ کہتی ہے کہ تمام انسان آزادی اور حقوق کو عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں انہیں ضمیر اور عقل دی گئی ہے اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی شارعہ کا سلوک کرنا چاہیے یہ دفعہ ون کہتی ہے دفعہ ٹو کہتی ہے ہر شخص ان تمام آزادی اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں اور اس حق پر نسل رنگ جنس زبان مذہب سماجی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدے قوم معاشرے دولت یا خاندانی حصیت وغیرہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اسی کے اندر ہے کہ اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جس شخص کا تعلق رکھتا ہے اس کی سیاسی قفیت کا دہرہ اختیار یا بین الاقوامی حصیت کی بنا پر سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا چاہیے وہ ملک یا اللہ کا آزاد ہو یا نا آزاد ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کے لئے سے کسی دوسری بندش کا پباند ہو یعنی دوسری دفعہ یہ کہتی ہے کہ انسان جہاں بھی بستے ہیں ان کی جو ریاست کا جو بھی ایک سیاسی پوزیشن ہو اس کو یہ سارے حقوق حاصل ہوں گے دفعہ تین بہت مختصر تھی ہے ہر شخص کو اپنی جان آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے اور دفعہ چار جو ہے وہ کہتی ہے کوئی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جاسکے گا غلامی اور بردہ فروشی چاہے اس کی کوئی شکل بھی ہو ممنوع قرار دیکھئی ہے یعنی کوئی کسی کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا دفعہ پانچ جو ہے کسی شخص کو جسمانی عذیت یا ظالمانہ انسانی سوز یا گھٹیا سلوک یا سزا نہیں دی جائے گی یعنی دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جو اس کے لئے عذیت کا باعث ہو دفعہ چھے جو ہے کہتی ہے ہر شخص کا حق ہے کہ ہر مقام پر قانون اس کی شخصیت کو تسلیم کرے یعنی آپ سب کو پتا ہونا چاہیے اور دفعہ جو ساتھ ہے وہ کہتی ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر کے حق دار ہیں اسلام کے خلاف جو تفریق کی جائے یا جس تفریق کے لئے ترخیم دی جائے اس سے سب برابر کے بچاؤ کے حق دار ہیں یعنی آپ کو تحفظ کا حق حاصل ہے تو یہ میں نے سات دفعہ آپ سے جو شیئر کی ہیں دفعہ ساتھ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں جب کہتی ہے کہ سب برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر حق دار ہیں اس علان کے خلاف یعنی یہ جو